بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے کام کر چکے ہیں کر رہے ہیں بہرحال دو چیزیں ابھی مینلی وہ کر رہے ہیں ایک وہ سنوکر کے کوچ ہیں بسیکلی سیٹیفائیڈ کوچ ہیں اور باقاعدہ آسٹریلیا سے سیٹیفائیڈ ہیں اور وہ سنوکر کی کلاسز آفر کرتے ہیں اور ان کی بڑی خواہش ہے بلکہ شیئیڈ ویڈ می کہ پاکستان میں خواتین سنوکر میں نہیں ہیں اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان سنوکر میں آئیں خواتین پاکستان میں کیونکہ ویسے تو کوئی مشکت والا کھیل نہیں ہے اور سابسوسری گیم ہے کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن انفورچنیٹلی سنکر جن جگہوں پہ کھیلی جاتی ہے گلی محلوں میں وہ کلب ٹائپ کا ان کا ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پہ سموکنگ بھی چلتی ہے جہاں شاید بیٹنگ بھی چل رہی ہوتی ہے کوئی تھوڑی بات یا جو کچھ بھی ہے ان کا ذرا شیڈی ہے یوں کہہ لیجئے اس ورے سے بھی عام خواتین اس میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اس طرح سے تو گلی محلے کی کرکٹ میں بھی خواتین نہیں آتی لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم بہرحال بن گئی ہے گلی محلے کی ہاکی میں بھی خواتین نہیں آتی لیکن وہ بھی ایک ٹیم بن گئی تھی تو اس لحاث سے امین اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے سنکر کے لیے اگر خواتین اس میں آنا چاہیں تو وہ بلکل آ سکتی ہیں اور وہ اگر کوچنگ لینا چاہیں تو وہ بھی ان کو سرچ کر کے کوچنگ بھی لے سکتی ہیں عرشد علی قریشی ان کا نام ہے اسلام آباد میں and he is a certified snooker coach actually and the second thing he does is that he makes small motivational videos انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا studio بنایا ہوا ہے تو میں probably کچھ videos ان کے ساتھ بھی کروں گا he is very kind اور I think we will work together on a few videos اور بلکہ ہم نے experimentally بنائی بھی تھی لیکن اس میں بہت ذرا graphics اور اس طرح کی کوئی چیزیں اور کوئی lighting کے issues تھے so I am not sharing that video with you actually couple of them which we did actually تو یہ یہ ایک edition شاید آپ اگلے کچھ دنوں میں ایک تھوڑا سا ایک difference کسی نہ کسی ویڈیو میں اس طرح کبھی شاید کچھ آ جائے گا there are lot of people who are working actually اس طرح سے کہ وہ عام لوگوں کو شاید اس کی خبر نہیں ہوتی میں نے اسلامباد کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار basically I joined a trust Ali Trust کے نام سے as CEO at the end of March this year اور وہ چونکہ ان کا headquarter اسلامباد میں ہے تو میں وہیں آج کل اسلامباد میں ہی ہوتا ہوں اور I didn't know about the trust honestly before I met them ایک ڈیرہ سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو مجھے پتہ چلا پھر بار ان بھائی knew more about the trust تو یہ trust Ali صاحب نے اس طرح کیا تھا محمود اللہ کلوی صاحب نے اور I want to share a little bit about that not because I am there بلکہ because it's a lot of good work that this trust had been doing trust یہ پرانا ہے یعنی چالیس سال پہلے تو وہ register ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی وہ کام کر رہے تھے تو Ali صاحب head a humble beginning لیکن پھر انہوں نے construction میں انہوں نے شروع کیا contractor ship شروع کر دی پھر ذرا بڑی contractor ship ہو گئی company بنا لی اور وہ company بڑی مشہور ہے حقاس کے نام سے اور حقاس نے بڑے بڑے project کیے مری ایکسپریس پہ حقاس نے بنائی تھی only اکیلے انہوں نے بنائی تھی اور جی ٹی روڈ پہ بہت کام ہے ڈیم سپیش شرائے کروکرم پہ وغیرہ وغیرہ شروع سے ان کے ذہن میں کہیں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ یہ business تو کری رہے ہیں لیکن فلاح کا کام بھی کرنا ہے تو انہوں نے یہ کام شروع کر دی school بنا دی کوئی dispensary بنا دی کوئی اور جس جس کی چھوٹے موٹے بے شمار جو کوئی کہیں registered بھی نہیں ہیں کہیں شاید اب ان کا ذکر بھی نہیں ہے so in his own lifetime انہوں نے بہت ساری چیزیں بنا دی یعنی اس وقت کوئی 23 projects ان کے چل رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے یہ تیہ کر دیا constitution میں trust کے کہ trust دو چیزیں ایک ہے کہ trust کسی سے donation نہیں لے گا اپنی funding سے کام کرے گا خود اپنے assets جو بھی جو اس کے ساتھ لگا گئے ہیں جو بہت ہیں جو اسی کے مطابق کام کرے گا وہ کسی سے charity میں contribution میں کچھ نہیں لے گا اور دوسرا ہے انہوں نے یہ تیہ کر دیا کہ trust کی property پہ پیسوں کا لیندن نہیں ہوگا یعنی کسی چیز کی fees وصول نہیں کی جائے گی تو سکول میں بچوں کی fees نہیں ہوتی اور hospital جو ان کا ہے وہاں پہ patient سے کوئی fees نہیں لی جاتی اس کو جو بھی ہوگا اس کی surgery بھی ہوگی اس کا کچھ بھی ہوگا it is entirely free at the cost of the trust so بڑا ایک flagship project ان کا اسلام آباد میں ہے جہاں یہ پورے پاکستان سے بچوں کو merit پہ لے کے آتے ہیں deserving بچوں کو class 6 میں اور ان کو FSC کرواتے ہیں entirely at the cost of the trust it's a residential facility تو وہاں پہ وہ سارے بچے سات سال رہتے ہیں اور ان کا ہر چیز ان کا کھانا پینا رہنا اوڑنا بچھونا ہر چیز ان کا ہر چیز is the responsibility of the trust ایک بڑا کام ہے اور بہت بڑا کام ہے in fact جو ہو رہا ہے پچھلے بہت سالوں سے ہو رہا ہے الوی صاحبہ بزارتے خود نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا ان کی فیملی ان کے بچے چلا رہے ہیں it's a great work they are doing actually and it is worth sharing چونکہ دیکھئے پاکستان میں کچھ لوگ تو بہت known کام کر رہے ہیں they are known to everyone کہ یہ فلان trust ہے and there are a lot of NGO's جو کہ foreign funding پہ کام کر رہی ہیں اور آج کل ذرا مشکل میں ہیں چونکہ foreign funding ذرا مشکل میں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ بھی بہت لوگ اپنے ذاتی حیثیت میں کام کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ذاتی حیثیت سے شروع ہوا بڑا کام اور اس کا یعنی کافی کروڑوں میں اس کا expense ہے جو ہر سال ہوتا ہے which is entirely done by the trust itself اللہ پاک ہمیں اور ایسے لوگ عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح کا کام کریں جو one off نہ ہو جو consistent ہو اور چلتا چلا جائے کیونکہ فلاح کے وہ کام جو one off ہوں ان کی اپنی importance ہے لیکن جو کام مستقل ہوں اور over the years چلتے چلے جائیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا چلا جائے وہ بہرل زیادہ افضل ہیں تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی کہ جتنی خاموشی سے کر سکتے ہیں اور جتنی اپنے آپ کو projection سے بچا سکتے ہیں اتنا اور بھی زیادہ اچھا ہے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی ہیں عطا فرمائے ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین